اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے بچو سلام علیکو رحمت اللہ وبرکاتہو امید ہے کہ آپ اچھے سے ہوں گے بہرستان اردو اردو کی ساتھویں کتاب موضوع تین کہانیاں صفحہ نمبر ترے سٹھ پیارے بچو میں آپ کے سامنے بہرستان اردو ساتھویں کتاب آپ سے ایک نیا سبق جس کا انوان ہے تین کہانیاں لے کر آپ کے خدمت میں حاضر ہوں تو آپ اپنی کتاب کا سفحہ نمبر ترہ سٹھ کھولیں اور دیکھیں کہ ہمارا جو سبق ہے اس کا انوان ہے تین کہانیاں سب سے پہلے ہم پیارے بچو یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ کہانی کا لفظی مطلب کیا ہے کہانی کیا ہوتی ہے تو اگر ہم کہانی کا لفظی مطلب جانیں تو کہانی کا مطلب بہت سار اس کے مطلب ہیں اس کا مطلب داستان بھی ہے یعنی کہ داستان ہے افثانہ بھی ہم اس کو کہہ سکتے ہیں ذکر بھی ہم اس کو کہہ سکتے ہیں بیان بھی کہہ سکتے ہیں سرگزشت بھی کہہ سکتے ہیں تو کہانی جو ہوتی ہے یہ ماضی وقت میں یعنی کہ اس کا گزر ہوا ہوتا ہے تو پھر اس کی ایک کہانی بنتی ہے جو پھر ایک افثانہ بنتا ہے تو جو پھر آنے والے وقت میں اس کو بیان کیا جاتا ہے تو اس انوان کے لحاظ سے ہمارا جو سبق ہے وہ ہے تین کہانیاں یعنی اس میں کتنی کہانیاں ہیں تین کہانیاں ہیں تو چلے چلو بچو شروع کرتے ہیں بچو آپ نے کہانیاں تو سنی ہوں گی دادی امہ کی کہانیاں نانی امہ کی کہانیاں اور نہ جانے کس کس سے کون سی کہانیاں اج آپ اس سبق میں تین کہانیاں پڑھیں گے جو ہیں تو مختصد سی کہانیاں لیکن آپ کو ان کا مطلب متعلق کرتے ہوئے بڑا مزہ آئے گا لیجیے شروع کرتے ہیں تین کہانیاں یعنی کہ بچو آپ نے تو کہانیاں بہت ساری سنی ہوں گی جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ ہماری جو مائے ہیں اور ہماری جو دادی امہ ہے دادی امہ سے اپنے کہانیاں سنی ہوں گی نانی امہ سے سنی ہوں گی دادی امہ دادی ہوگی باپ کی ماں اس کو دادی امہ کہتے ہیں اور نانی امہ ہوئی ماں کی ماں تو اور نہ جانے کس کس سے کون سے اور نہ جانے اپنے ماں سے ہے اپنے فوفی ہے جو بھی آپ کے بزرگ ہیں تو ان سے آپ نے پتہ نہیں کتنیا کہانیاں سنی ہوں گی تو آج آپ اس سبق میں تین کہانیاں پڑھیں گے تو جو یہ سبق ہے اس میں آج ہم کتنیا کہانیاں پڑھنے جا رہے ہیں تین کہانیاں پڑھنے جا رہے ہیں جو ہیں تو مختصر سی کہانیاں یہ مختصر سی ہیں چھوٹی چھوٹی ہیں لیکن آپ کو ان کا متعلق کرتے ہوئے بڑا مزہ آئے گا کہ جب آپ ان کو پڑھیں گے تو آپ کو مزہ آئے گا تو لیجئے شروع کرتے ہیں تین کہانیاں تو چلو ہم جو تین کہانیاں ہیں یہ شروع کرتے ہیں پہلی کہانی چالاک بندر پہلی کہانی کس کی ہے چالاک بندر کسی دریا کے کنارے ایک آم کا درخت تھا اس درخت پر ایک بندر رہتا تھا اس دریا میں ایک مگرمچ بھی رہتا تھا دونوں میں بہت دوستی تھی مگرمچ بندر سے ملنے کے لیے آتا تو بندر اس سے میٹھے آم کھانے کو دیتا کبھی کبھی مگرمچ وہ آم اپنی بیوی کو کھلاتا ایک دن مگرمچ کی بیوی نے مگرمچ سے کہا تمہارا دوست بندر روز میٹھے آم کھاتا ہے اس کا دل بھی میٹا ہوگا میں اس کا دل کھانا چاہتی ہوں پہلے تو مگرمچ نے انکار کیا لیکن بعد میں اس کی بات مان لی مگرمچ بندر کے پاس گیا اور کہا دوست آج میرے گھر تمہاری دعوت ہے بندر مان گیا مگرمچ بندر کو اپنے پیٹ پر بٹھا کر لے چلا تو پیارے بچو پہلی جو کہانی ہے کیا ہے پہلی کہانی پہلی کہانی ہے چلاگ بندر کی تو کسی دریا کے کنارے پر ایک عام کا ذرخت تھا اس پر ایک بندر رہتا تھا تو اس دریا میں ایک مگرمچ بھی رہتا تھا تو ان دونوں کی عابس میں دوستی لگ گئی تو جب بھی مگرمچ اسے ملنے جاتا تو مگرمچ ملنے جاتا جب کبھی بھی تو بندر اس کو یہ میٹھے میٹھے عام کھانے کو دیتا تو کبھی کبھی یہ عام مگرمچ اپنے بیوی کو بھی کھانے کے لیے دیتا تو ایک دن مگرمچ کی بیوی نے مگرمچ سے کہا تمہارا دوست بندر روز میٹھے عام کھاتا ہے ہر روز میٹھے میٹھے عام کھاتا ہے تو اس کا دل بہت میٹھا ہوگا تو میٹھے عام کھانے کی وجہ سے اس کا دل بھی بہت میٹھا ہوگا تو میں اس کا دل کھانا چاہتی ہوں کس نے کہا کہ جو مگرمچ کی بیوی ہے اس نے کہا مگرمچ سے کہ آپ کا دوست روز روز میٹھے میٹھے عام کھاتا ہے اس کا دل بھی میٹھا ہوگا تو میں اس کا دل کھانا چاہتی ہوں پہلے تو مگرمچ نے انکار کیا کہ نہیں میں ایسا نہیں کر سکتا لیکن بعد میں اس کی بات مان لی تو اس سنہ میں مگرمش بندر کے پاس گیا اور کہا کیا کہا دوست آج میرے گرر تمہاری دعوت ہے یعنی اس کو آپ پھسانے کی کوشش کی کہ بندر کو کہا کہ آپ کو آج ہمارے گرر دعوت ہے آپ کو آنا ہوگا تو بندر مان گیا تو بلاخر بندر نے اس کی بات مان لی مگرمش بندر کو اپنے پیٹ پر بٹھا کر لے چلا تو مگرمش نے اس بندر کو اپنے پیٹ پر بٹھایا اور لے چلا تو پیارے بچو ہمارا وقت ہو چلا ہے تو آج بس اس کا پہلا حصہ ہی تو باقی جو اس کا حصہ ہے وہ ہم کل پڑھتے ہیں بندر اس کی ساتھ چلا گیا تو آگے پھر کیا ہوا تو پیارے بچو آج بس اتنا ہی تو باقی جو اس کا حصہ ہے وہ انشاءاللہ ہم کل کی کلاس میں مکمل کریں گے جب تک کے لئے خدا حافظ